دیکھیں ایک ہی پروگرام کی میں چرچہ کروں گا اس لئے کہ اور بھی جگہ پر ایسا ہوا ہے لیکن شریفورٹ میں جاکر بھائی تھے میرے ساتھ میں بھی تھا سارا شریفورٹ بھرا ہوا دیوالوں سے لوگ چپ کے ہوئے پیسج میں بیٹھے ہوئے اور باہر سے پانچ سو لوگ کی آواز آ رہی کی سپیکر لگائیے سکرین لگائیے ورنہ ہم توڑ دیں گے دروازہ تو صاحب یہ جو چاہت ہے تو اب لوگ تو کرونوں ہیں کئی لوگ مندر جا رہے ہیں کئی لوگ نہیں جا رہے ہیں کوئی نائر قلب جا رہا تو ہم کہا ہے کوئی سنیما کا شوق ہی نہیں رہو پر ہمارے چاہنے والے جو ہیں ہمارے پاس ہیں ہمیں اس کی بات تصلی ہے کہ ہم پورے ہندوستان کا ٹھیکہ لیں بھائی تم بھی جبردستی سیکھو جبردستی کوئی ضرورت نہیں ہے میں بہت چنکے کام کیا ہے ساتجیت دیرہ کی خلم ساتجیت رے کی شاترن کی کھلاڑی اس کی علامہ میں نے دل تو پاگل ہے میں ایک ڈانس پیس تھا چھوٹا سا مادریک ہے تو میں نے کہا بھئی ہیروین شبد کیا ہے پہلا سوال تھا کہ شبد ہے ہی نہیں شارو خان کا ڈرام ہے میں نے کہا تو تو نشبد ہے تو ڈرام ہے تو ٹھیک ہے تو میں نے وہ کر دیا پھر گدر میں ایک گانہ تھا وہ بھی پربین سلطالہ تو تھا آجے چکرورتی کا گایا ہوا تو میں نے کہا کلاسیکل سنگر سے تو کروں گا بھئی اس طرح سے میں پھر دیوزاس پر آیا جس میں مہاراج کی ٹھومری بابا کی ٹھومری تھی اور اس میں دولہ ان میں نے بھی گائیں تھی تو وہ ہم نے لیا پھر اس کی علامہ جو بھی بیشو روپ میں ہمیں اپنے کمل اسن کا ان کا بھی گانا میں ہوں رادہ تیری توہ شام میرا کر کے اس میں بھی رادہ شام آ کر میں نے کہا چکر بہت بڑیاں اچھا شبد ہے اور کرنے والے کمل اسن جی ہیں اور بڑے گریٹ ڈانسر ہیں ان کو میں نے سمجھایا تو کہلے مجھے کریکٹر نہ مہاراج سے گربل نہ ہونے پائے میں سے تو میں نے ان کو بہت سمجھا اور بڑے پیار سے ان لوگوں نے کیا کیا کہ مادوری یا کمل اسن یہ لوگ انہیں ہمیں ڈانس ماسٹر نہیں سمجھا مہاراج سمجھا تو سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں جب مہاراج سمجھ کے کام کروں گے تو میں کروں گا ڈانس ماسٹر تو بہت سو گھومتے ہیں وہاں بھیر سارے سب سے بڑی سمجھتا جس کو کہتے ہیں کہ پربونے اور گروہ کے عاشرواز میں مجھے جو میری بدھی دی ہے اپنے کام کے لئے وہ اتنی بڑی چیز دی ہے کہ نہ ختم ہونے والے انتہین تک جب تک جیون ہے تب تک چلتا رہے گا